تو ابھی کبوتروں کو کھول دیتے ہیں ان کو صبحوں سے دانہ نہیں ڈالا مچارے بھوکی ہوں گے کیسے بھاگتے آ رہے ہیں ابھی ان کو دانہ ڈال دیتے ہیں کیا ہماری کینگ کی فیمیل مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی میل تو ٹھیک ہے پر فیمیل جو ہے نا وہ سس سسی لگ رہی کہ دیکھیں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے دانے کے لیے بھی نہیں آ رہی تو گیس ابھی کبوتروں کو بھی دانہ کھلا دی ہے اور توتوں کے لیے بھی دوبارہ سے یہاں پر ڈال دی ہے فریش کر دی ہے یہاں پر دوبارہ سے کھانے کا ابھی ہم نے اپنے توتوں کی سیفٹی کے لیے پلاسٹک اوپر بچھا دی کیونکہ بارش ہو رہی ہے اوپر سے دیکھیں پورا فرش بھی گیل ہے ہلکے لکی ہو رہی ہے ابھی زیادہ تیز بارش نہیں ہوئی تو اسلام علیکم جائز کیسے آپ سب لوگ آئی ہوگے سب بلکل ٹھیک تھا تو ہوں گے خیر ریت سے ہوں گے توتوں کو بارش سے تو بچا لیے کبوتر اچھے سے نہیں کور ہوئے کیونکہ وہ شاپر جو ہے وہ پھٹ چکا ہے اوپر سے دیکھیں آپ کو میں قریب سے رکھا دیتا ہوں کبوتر اچھے سے کور نہیں ہوئے پر توتے ہو گئے ہیں کیونکہ کبوتروں کی ٹنشن بھی نہیں ہے کیونکہ اپنے کمروں میں ہو جاتے ہیں گز جاتے ہیں یہ دیکھیں نا یہاں سے کور نہیں ہے پر توتے جو بلکل اچھے سے کور ہو چکے ہیں دیکھیں نیچے سے بھی دیکھ لیں تو یہ اچھا ہو گیا کہ توتے ہمارے بچے نہیں کیونکہ توتوں کے بچے ہیں ان کا رسک نہیں لے سکتے ہیں کبوتروں کے ابھی کچھ بھی نہیں ہے نہ بچے ہیں نہ ہنڈے ہیں وہ وہی کبوتری شاید ہنڈے دے گی یہ یہ میل ہے اس کا اور اسی کمرے میں وہ کبوتری ہے تو دعا کریں گے کہ جلدی رہ رہے تو یہ ساری مرگیاں میرے انتظار میں بیٹھیں ہوئی ہیں یہاں پر یہ ریکھیں یہ سب میرے ویٹ کر رہی ہیں کہ میں ان کو دانہ ڈالوں تو رکھو میں تم لوگوں کے لئے دانہ لے کے آتا ہوں بھوکی ہیں شاید سے تو ان کو بھی ابھی میں دانہ ڈال دیتا ہوں پہلے تو ابھی میں ان کو دانہ ڈال دیتا ہوں یہ بیچاری بھوکی ہیں لگتا ہے یہ دیکھیں سب کیسے بھاگ رہی ہیں کھاؤ سبر 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 آہستہ آہستہ کھاؤ آہستہ یہاں پر ان کو یہ ڈال دیتا ہوں اب سکون سے کھائیں ارے مرگی باہر دن جانا انتر آو باقی کچھ یہاں پر ڈال دیتا ہوں اب چلتے ہیں تو مرگیاں ساری کھا رہی ہیں اپنا دانہ اور اس طرف پانی ڈال دیتا ہوں پانی ڈال دیتا ہوں پانی رکھ دیا اور کھانا بھی رکھ دیا اب کبوتروں کو پانی رکھنا ہے یہ کبوتروں کے سری ڈالا میں نے ان کو ڈالیا تھوڑا سی اتنے مزے سے کھا رہے ہیں وہ دیکھو تصحیح سارے وہی کھا رہے ہیں کیونکہ یہ سافٹ پوڈ ہے ایک طرح سے کیونکہ اس میں چنے ہیں اور گندوم ہیں اور چاول بھی ہیں اور یہ ریکھیں یہ وہ والے یہ وہ والے پیر ہیں جن کے بچے ہیں یہ والا پیر دیکھیں وہ کھا رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ سافٹ ٹورینے کھانا چاہیے تو بارش بہت تیش شروع ہو گئی ہے آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی پر کیسے دکھاؤں آپ کو دیکھ لیں ہم ابھی اس درخت کی چھاؤں میں چھپے ہوئے ہیں یہاں پر بارش نہیں ہے تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی تو نہیں جا رہا اندر تو پانی نہیں جا رہا الحمدللہ سارے ٹھیک ہیں توتے توتے بھی ٹھیک ہیں اور کبوتر بھی مرگیاں انجائے کر رہی ہیں بارش کو دیکھیں وہ لوگ نہا رہے ہیں وہاں پر کچھ مرگیاں وہاں چلی گئی ہیں اور کچھ یہاں پر ہی نہا رہی ہیں تو اچھا ہے ان کو نہانے لے گرمی ہے ایسے بھی تو ابھی میں آیا ہوں یہاں پر اپنے توتوں کے بچے دیکھنے کیونکہ کل سارا دن بھی بارش ہوئی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنے پیار ہیں ماشاءاللہ ہمارے دو بچے مرے ہوئے ہیں توتوں کے یار میں کبوتروں کو کھلا چھوڑ گیا تھا بلی نہ لے گئی ہو کسی کو مجھے بھی چیک کرنا ہے کہ سب پورے ہی ہیں نا ہاں سب پورے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری یہ والی کبوتری بھی شاید اندہ دینے والی ہے یہ جو اندر ہے کمرے میں یہاں پر تو دعا کرتے ہیں جلدی جلدی یار دے دیں اندے بہت ہی ٹائم لگا رہے ہیں لو جاو بھی اندر تب سے باہر آنے تھا رہا دانا کھانے کے لئے اب نہیں ملے گا جا اور گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو مرگی اس نے چوتے نکال لی ہیں تو پتہ نہیں نکالے ہیں یا نہیں ابھی میں چیک کرنے جا رہا ہوں پھٹا پھٹ چلتے ہیں پہلے دیکھ کے آتے ہیں کہ ہماری مرگی نے بچے دیئے ہیں یا نہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید دے رہی ہوں کیونکہ کافی ٹائم سے بیٹھی ہوئی ہے تم یہاں کے بیٹھی ہو تم بھی تو نہیں کڑک ہو گئی تو ابھی چیک کر لیتے ہیں مجھے لگ رہا ہے یہ مرگی بھی کڑک ہو گئی ہے تو اس کا بھی کونڈو کو انتظام کریں گے لگ تو یہی رہا بھی دیکھیں گے قریب جانے پر گصہ ہو رہی ہے ہاں بھی مرگی کیا کنڈیشن ہے تمہاری مجھے چوچو کی آواز آ رہی ہے میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو ایک منٹ پر ہٹ جاؤں تم ذرا یہاں پر بیٹھ جاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ راجی بچہ یہ مجھے بینٹم مرگی کا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چھوٹا سا بلکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا پیار ہے ایک یہ اور ایک اور بھی تھا دو بچے نکلیں ابھی ابھی رکھ دیتے ہیں انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے ہیں جا ہوئے نیچے ماشاءاللہ 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 انشاءاللہ سب میں سے بچے نکل آئیں گے شام تک یار ہمارے دو توتے کے بچے آج مر گئے ہیں اور دو ہی ہمارے مرگی کے چوزے نکلے ہیں یعنی دو اور گود نیوز ہے اور دو بیڈ نیوز ہیں تو بچے مجھے لگ رہے ہیں کہ ماں نے فیڈ نہیں کر آئے کیونکہ بلکل کوٹے کھالی تھے اور یہ آج نہیں مرے ہوئے تقریباً دو دن سے مرے ہوئے سمیل آ رہی تھی بہت ان کی باڈی دیکمپوز ہوگی ہوئی تھی بلکل تو بس گزہ اسکیوڈی تھی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک لازمی گھر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ کل اللہ حافظ